بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کرکٹ ویڈ می کے ایک اور ویڈیو کے ساتھ محمد یاسل یا کے خدمت میں حاضر ہے تو دوستو پاکستان کرکٹ فینز اور دنیا بھر کے کرکٹ فینز کے لیے آج کے دن میں دو بڑی خوشخبری نکل کر آئی ہیں ایک خوشخبری ہے جو کہ ہے ایشین کرکٹ فینز کے لیے انہی کے انڈیا پاکستان سر لنکا بنگلہ دیش افغانستان ان ٹیموں کے لیے بڑی خوشخبری ہے کہ ایشیا کب دو ہزار بائس کا حتمی شیڈیول کا اعلان کر دیا گیا ہے فل این فائنل شیڈیول اور پاکستان ورسز انڈیا اٹھائیس تاریخ کو اس مہینے کی اور چار تاریخ کو اگلے مہینے کی دونوں دنوں میں اتوار کا دن آ رہا ہے ٹکرانے والے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دوستو ایک اور بڑی خوشخبری ہے انگلینڈ ورسز پاکستان کرکٹ فینز کے لیے کہ پاکستان ورسز انگلینڈ کی جو ساتھ ٹی ٹوئنٹی میچز کی تاریخی سیریز ہے اس کا بھی حتمی شیڈیول اعلان کر دیا گیا ہے تو دوستو آج کی یہ ویڈیو جو ہے بہت زیادہ مزیدار ہے انفیکٹ آج کی اس ویڈیو میں تقریبا پاکستان کے بارہ ٹی ٹوئنٹی میچز کا میں آپ کو فل این فائنل شیڈیول پیش کرنے والا ہوں مگر اس سے پہلے آپ مارا یوٹیوب چینل کرکٹ ویڈ می جلدی سے سبسکرائب کریں اور سارے سارے بیل آئیکن کو لازمی ہٹ کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی افڈیٹ آپ کو سب سے پہلے مل سکے تو دوستو پچھلے کافی عرصے تھے اس پلیٹ فرم کے ذریعے میں آپ لوگ کو بتاتا چلا آ رہا ہوں کہ پاکستان ورسز انڈیا ایک میچ نہیں بلکہ دو میچ اور پوسیبلی تین میچ بھی ہو سکتے ہیں لیکن چلیں تین میچز کو ابھی ہم رہنے لیتے ہیں دو میچز انڈیا ورسز پاکستان آپ کو اگلے ایک مہینے کے اندر اندر دیکھنے کو ملیں گے جو کہ ایک بہت بڑی بریکنگ نیود ہے اور میں نے آپ کو اس میچ کی تو ڈیٹ پہلے سے ہی بتا رہی تھی کہ اٹھائیس تاریخ کو اٹھائیس اگست کو انڈیا ورسز پاکستان میچ ہونے جارہا ہے دوستو اب آپ لوگ کو ایشیا کپ کا حتمی شیڈول بتا رہے تھے تو سب سے پہلے تو ایشیا کپ کا آغاز جو ہے وہ بیس اگستے ہو جائے گا کیونکہ پہلے کالیفائنگ راؤنڈز ہوں گے تو وہ جو کالیفائنگ راؤنڈ ہے ان کا آغاز بیس اگستے ہو جائے گا سرلنکا با مقابلہ بنگلہ دیش سرلنکا ہوسٹ ہے ایشیا کپ کا اچھا یہ بھی ایک مزے کی انٹرسٹنگ سی سٹوری ہے کہ سرلنکا ایشیا کپ کا ہوسٹ ہے یو اے ہی ویسے کیونکہ اس تارنیمنٹ میں کالیفائنگ راؤنڈ کھیلے گا تو ان کا تو اپنا میدان ہے وہ بھی ہوسٹ ہے اور پاکستان آف لیٹ ابھی جو ٹائم گزرا تھا اس پر پاکستان کا میدان جو ہوسٹ جو پاکستان کا ہوم گراؤنڈ ہوتا تھا وہ یو ہی ہوتا تھا تو یو ہی کس کس کا ہوم گراؤنڈ ہے یہ کچھ سمجھ سے باہر ہے لیکن بارن دوستو ستائیس ساری کو بنگلہ دیش سرلنکا اپننگ میچ کھیلے جائے گا پھر اٹھائیس ساری باروز اتوار بیگ میچ بیٹوین انڈیا اینڈ پاکستان پاکستان سٹینڈ ٹائم تقریباً آٹھ یا سارے آٹھ بجے اس میچ کا آغاز ہوگا مارچ دا ڈیٹ آن یور کلینڈر انڈیا ورسز پاکستان آن ٹوئنٹی ایٹ آف آگست کیا ہی وہ دن ہوگا دوستو مزہ آجے گا پھر ٹوئنٹی ایٹ آگست کے بعد انڈیا ورسز پاکستان میچ ہو جائے گا پھر ٹوئنٹی نائن ٹھائٹی اور ٹھائٹی ون کو آپ چھوڑ دیں پھر یکم سبتمبر کے اگر ہم لوگ بات کریں تو انڈیا کھیلے گی کالیفائن ٹیم کے ساتھ جو کہ most probably UAE ہو سکتا ہے تو پھر اس کے بعد دو تاریخ کو پاکستان اپنا آخری میچ یعنی کہ پہلے گروپ کا پہلے راؤنڈ کا آخری میچ کھیلے گا کالیفائن ٹیم کے خلاف جو کہ UAE ہو سکتی ہے اب دوستو یہاں پر بھی ایک مزیگی بات یہ ہے کہ اگر کہی نہ کہی پاکستان انڈیا سے ہار جاتا ہے خدا نہ خاصتہ تو پھر پاکستان کے خلاف پاکستان کے جو UAE سے میچ ہوگا وہ ہوگا must win میچ یا پھر اگر انڈیا بھی ہارتا ہے پاکستان سے تو پھر ان کا جو UAE کے خلاف میچ ہوگا وہ ہوگا must win میچ لیکن پھر چلے یہ تو دو تاریخوں تو پہلے راؤنڈ کے میچز ہو جائیں گے ختم جس میں اگر آپ لوگ کو بتائیں تو پاکستان اور انڈیا اپنے گروپ سے کالیفائن کر دیں گے most probably اور بنگلہ دیش اور سرلنکا یا پھر سرلنکا اور افغانستان بلکہ مجھے لگتا ہے کہ بنگلہ دیش کا پتہ جو صاف ہو جائے گا سرلنکا اور افغانستان دوسرے گروپ سے کالیفائن کر دیں گے اس کے بعد یہ چاروں ٹیم میں آ جائیں گے ایک گروپ میں جس کا آغاز ہوگا تین تاریخ سے بغیر کسی وقت میں کہ دو تاریخوں پہلا راؤنڈ ختم ہوگا تین کو دوسرا راؤنڈ شروع ہو جائے گا پھر چار تاریخوں تین تاریخوں ہفتہ ہے اس دن جس کا بھی میچ ہوگا اس کو پھر سے ہم چھوڑ دیتے ہیں چار تاریخ ہوگا another big میچ پاکستان versus انڈیا again on sunday انڈیا versus پاکستان میچ ہوگا تو یہ ایک بڑا میچ ہوگا چار تاریخ ہو یعنی کہ پہلا میچ انڈیا پاکستان کا ہوگا 28 تاریخ ہو اور دوسرا میچ انڈیا versus پاکستان ہوگا چار تاریخ ہو یعنی کہ 28 اگر سو پھر 4 سپتمبر تو یہ دو بڑے میچ چیز ہیں اس کے بعد پھر پاکستان اپنے باقیہ میچ چیز بھی کھیلے گا بنگلہ دیش اور سرلنکار خلاف وہ میچ چیز بھی شیڈیول موجود ہے آپ انٹرنیٹ پر سے بھی دیکھ سکتا اور اس کے بعد 11 تاریخ ہو یعنی کہ 11 سپتمبر کو ایشیا کپ 2022 کا فائنل میچ کھیلا جائے گا ہم ہاں ہم ہاں کرتے ہیں ہماری فنگر کروست ہیں ہماری امیدیں ہیں کہ 11 تاریخ کو جو فائنل ہوگا وہ بھی ہوگا انڈیا ورسز پاکستان رینکنگ بھی یہی سجیست کرتی ہے اس وقت اگر آپ آئی سی سی رینکنگ کو اٹھا کے دیکھیں گے تو نمبر ون پر ہے انڈیا نمبر ٹو پر ہے پاکستان اور اس کے بعد سرلنکہ نمبر آٹھ بنگلہ دیش نمبر نو اور افغانستان نمبر دس یا پھر افغانستان نمبر نو بنگلہ دیش نمبر دس تو جو رینکنگ بتا رہی ہے وہ بھی یہی بتا جائے کہ فائنل جو ہے وہ موسٹ پروبابلی انڈیا ورسز پاکستان وہ بھی اتوار کو 11 سبتمبر کو ہوگا تو سب لوگ ہو جائے تیار پاکستان ورسز انڈیا بڑے میچز کا آغاز ہونے والا ہے جو لوگ سمجھے تھے کہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کب میں یہ ٹیمیں ٹکرائیں گی تو ان کے لئے بریکنگ نہیں ہوتا ہے کہ دو میچز تو کنفرم ہے اور تیسرا میچ بھی دونوں ٹیموں کے درمیان کھیلا جا سکتا ہے دوستو یہ تھا ایشاق آپ کا حتمی شیڈیول جو میں نے آپ لوگ کو پیش کیا آپ لوگ اس شیڈیول سے کس حد تک خوش ہے کومنٹ سیکشن میں ضرور پتا دیجئے گا اور اب آپ لوگ سے بات کر لیتے ہیں کہ بھئی جیسے ہی ایشاق اب ختم ہوگا تو تاریخی سیریز ہسٹورک سیریز ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل کی تاریخ کی ہسٹری کی سب سے بڑی ٹی ٹوئنٹی سیریز انگلینڈ ورسز پاکستان آن ڈا سوائل آف پاکستان یہ سیریز کا آغاز ہو جائے گا اور اس کا شیڈیول بھی آج پاکستان کرکٹ بورڈ نے اعلان کر دیا پاکستان کرکٹ بورڈ نے سوچا کہ بھئی اگر کرکٹ فینس کو آج خوشکبری ملیا ایشاق اب کے حوالے تھے تو ساتھ ہی ساتھ کرکٹ فینس کی خوشکبری جو ان کے دل خوش ہیں ان کی خوشیوں میں اور اضافہ کر دیا جائے تو پاکستان ورسز انگلینڈ جو سیریز کا آغاز ہونے جا رہا ہے پہلے تو میں آپ لوگ کو بتا دوں کہ پہلے یہ میچز کھیلے جائیں گے کراچی میں اور اس کے بعد باقیہ تین یعنی پہلے چار کراچی میں اور پھر باقی تین لاہور کرزابسی سیٹیم لاہور میں کھیلے جائیں گے تو کراچی اور لاہور آئٹس کے لیے بڑی بریکنگ نیوز ہے بڑی خوشکبری اب میں آپ لوگ کو بتا دوں کہ یہ میچز کس طرح کھیلے جائیں گے یہاں پر تھوڑا سا میں پی سی بی سے ناخوش ہوں کیونکہ گیارہ تاریخ و عیشہ کا ختم ہو جائے گا گیارہ سپتمبر کو تو آپ چاہتے ہیں تو سولہ یا سترہ سپتمبر سے اس سیز کا آغاز کروا سکتے ہیں تاکہ میچز جو تھے زیادہ کھلے کھلے ہوتے تھوڑا گیپ دیا جاتا ہے میچز میں لیکن اب جو شیڈیول آیا جو پی سی بی نے اعلان کیا وہ اس طرح ہے کہ بیس تاریخ کو پہلا میچ کھلا جائے گا بیس سپتمبر کو اور پھر دو اکتوبر کو آخری میچ یعنی کہ آپ تقریباً لگا لیں بارہ سے تیرہ دنوں کے درمیان ساتھ ٹی ٹوئنڈی میچز کھلے جائیں گے انگلینڈ بامقابلہ پاکستان پہلا میچ نیشنل کے گئر سٹیڈیم کراچی پہ بیس تاریخ کو بیس اکتوبر کو دوسرا میچ نیشنل کے گئر سٹیڈیم کراچی پہ ہی بائیس اکتوبر کو پھر تیسرا میچ ایک ہی دن کے بعد فوراں اگلے ہی دن یعنی کہ تیس تاریخ کو بیس اکتوبر کے بعد بائیس اور پھر تیس اکتوبر کو نیشنل کے گئر سٹیڈیم پر انگلینڈ بامقابلہ پاکستان نیشنل کر کے سٹیڈیم کراچی میں کھیلا جائے گا پہلے تو یہ چار میچیز ہو گئے جو کہ فرس لیگ میں کراچی میں کھیلیں گے اس کے بعد دو دن کا گیپ ہے کیونکہ یہ دو دن کا گیپ اس لئے کیونکہ دونر ٹیموں نے ٹریول کرنا ہے اور آنا ہے لاہور میں اور پھر لاہور آئیس کے لئے میلا لگ جائے گا پھر یہ میچیز کا آغاز ہو گا پچیس کو کراچی میں آخری میچ کھیلا گیا ہے اس کے 26 و 27 کا گیپ دینے کے بعد 28 تاریخ کو پہلا میچ یعنی کہ پانچوا میچ کھیلا جائے پاکستان با مقابلہ انگلینڈ وہ بھی کذافی سٹیڈیم لاہور میں اور اس کے بعد ساتوہ اور آخری ٹی ٹوئنٹی میچ کھیلا جائے گا کذافی سٹیڈیم لاہور میں یعنی کہ ہم بات کریں تو دو اکتوبر کو پہلے ابھی تک سوری دوستا کہ میں نے آپ کو پچھلی ڈیٹ میں سبتمبر بولا تو پہلے میچز سبتمبر میں کھیلے جائیں گے اور پھر آخری میچ دو اکتوبر کو کذافی سٹیڈیم لاہور پہ کھیلا جائے گا تو یہ ہے بڑی سیریز انگلینڈ با مقابلہ پاکستان تاریخ کی سب سے بڑی سیریز ساتھ ٹی ٹوئنٹی میچز کی سیریز جس کے شیڈیول کا اعلان پاکستان کرکٹ بورڈ نے کر دیا اور پھر اس کے فوران بعد پاکستانی ٹیم پانچ تاریخ کو اڑان بھر جائے گی نیوزی لینڈ کے لئے جہاں پر پاکستان نے ٹرائی سیریز بھی کھیل لیا ہے جس بیپور ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ اور اس کا اختتام چودہ تاریخ کو ہوگا ساتھ تاریخ کو آئی تنگ یہ سیریز کا آغاز ہوگا اور چودہ تاریخ کو اس ٹرائی سے اس کا اختتام ہوگا پھر تیس اکتوبر will be the day جب پاکستان با مقابلہ انڈیا ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں بھی ٹکرائیں گے تو دوستو کرکٹ کی بھرمار ہے کرکٹ ہی کرکٹ ہے آنے والے کچھ دنوں میں پاکستان با مقابلہ انڈیا میچز کے جو فین ہیں ان کے لئے تین میچ کنفرم پھر ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کا بھی ملا لیں تو تین کنفرم میچ پھر اگر ایشیا کپ کے فائنل میں یہ دورے ٹیم آتے ہیں تو پانچ میچز انڈیا ورسز پاکستان آنے والے اکتوبر نومبر تک ہمیں دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو دوستو بہت زیادہ مزہ آنے والا ہے کرکٹ کی بھرمار ہے ٹی ٹوئنٹی کرکٹ کی بھرمار ہے کیونکہ یہ سال بھی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کا ہی ہے تو پھر کیوں نہ ہو ٹی ٹوئنٹی کرکٹ اب آنے والی ویڈیوز میں آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ ایشیا کپ کے لئے جو ٹیموں کے سکارڈ اعلان ہوں گے جیسے جیسے ٹیم میں سکارڈ کا اعلان کرتی رہیں گی ویسے ویسے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے ویسے جو ہتمی دیٹا ہے ایشیا کپ کے لئے ٹیموں کا اعلان کرنے کے لئے وہ بتا دی گئی ہے آٹھ تاریخ تک اس مہینے کے آٹھ اگست تک ہر ٹیم نے اپنی ہتمی شیڈیول کا اعلان کر دینا جو ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے لئے ٹیم میں ہوں گی تو مزہ آ جائے گا دوستو کون سی ٹیم کس سے ٹکرانے وال ہے کون سی ٹیم کا پڑھلا بھاری ہے یہ آپ لوگ کو بتائیں گے آنے والی ویڈیوز میں آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو کو لائک کرے گا چینل کو سبسکرائب کرے گا آپ سے ملاقات ہوگی نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے ایدگیت کے لوگ کا خیال رکھے گا اللہ حافظ